ساتھیو آناب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اور دینیو آج ہم اردو قوائد اور انشاء کے اندر علم بیان کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم بیان کسے کہتے ہیں اس شیر کو پڑھئے اور بور کیجئے گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندو کسی بات کو دلکش اور پر اثر انداز سے کہنا کہ بہت طریقے ہو سکتے وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات یہ کلام کو دلکش اور پر اثر بنا دیں علم بیان کہلاتا ہے زبان و بیان پر قدرت ہو تو کہنے والا ایک ہی خیال کو نت نیر انداز سے ادا کرتا ہے اس کوبی سے اس میں دلکشی اور اثر بھی رہ جاتا ہے اور اجاز اختصار میر انیس کے یہ بند پڑھیں اور ان کے علم بیان کے مقبض کو سمجھنے ہی گوشی کریں تاریخ میں چشمیں کو سمندر سے ملا دو خطرے کو جو دو آب تو گوہر سے ملا دو ذرے کی چمک کو مہر منور سے ملا دو خاروں کی نزاکت کو گلے تر سے ملا دو گلدستہ کے معنی کو نہ رنگ سے بان دو ایک پھول کو مضبون ہو تو سو رنگ سے بان دو ایک رنگ کا مضبون سو رنگ سے بان دو یہی علم بیان کسی خیال کو پیش کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جیسے تجبیح استیاری کنایا مجاز مرسل وغیرہ اجزاء انسان دونوں میں برتے جرتے رہتے ہیں علم بیان کے مختلف اجزاء یہی ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب شکریہ شکریہ